جمع کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ حوام کی جیت ہو چکی ہے جو سپریم کورٹ سے ریاست کے درجے کی واپسی کی جنگ ہم جیت کر کے لائے ہیں اور تیس سپٹمبر سے پہلے جمع کشمیر میں چناب بھی ہو گئے اور سرکار بھی بنا دی اب ریاست کے درجے کی سیاست جمع کشمیر میں گرما گئی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بیان بازی کر رہی ہے جمع جوانی خرچے کر رہی ہے چاہے وہ پرائم نیسٹر نرندر موڈی جی ہوں ہوم منیسٹر عمیر شاہ جی ہوں ایل جی منوش شنہا شعب ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ہو اور سرکار کے وہ جو پارٹیاں ہوں سب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ریاست کا درجہ واپس ملے گا پردھان منطری بھی ہوم منیسٹر بھی ایل جی نے بھی سائن کر دیا وہ ریزولوشن جو کیبینٹ منیسٹرز نے پاس کیا تھا لیکن ایک بات مشن سٹیٹھوڈ صاف شبدوں میں پیغام کیندر سرکار کو بھی پرائم نیسٹر ہوم منیسٹر اور لیفٹیننٹ گورنر منوش شنہ شاہب کو بھیج رہا ہے کہ ہم نے ریاست کے درجہ کی جنگ جیتی ہے لیکن ہمیں ریاست وہ چاہیے جس میں جمہو کشمیر لگڈاک پیوکے گلگٹ بلٹستان جس کا الہاق بھارت کے ساتھ ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ جی کر کے گئے تھے وہ ایٹیکل تین سو ستر پہنتی سے سٹیٹ سبجیکٹ وہ سب چاہیے وہ والی ریاست چاہیے نہ کی وہ والی ریاست جس کا طاقت ہی کوئی نہ ہو جس کے مکہ منتری کے پاس کوئی طاقت نہیں منیسٹر ریمیلیز اور کسی کے پاس کوئی کھوکلی ریاست ہم کو واپس نہیں چاہیے ہماری جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے انتیس جو خود کو دوگرا ورہائق کہتے ہیں ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی خاموشی کیوں ہے آپ کیوں خاموش سائلنٹ موڈ کے اوپر چلے گئے ہیں چھبیس اکتوبر کو ویلے دیورس رہے اور اسے ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارے جمہو کشمیر لداخ پیو کے گلگیت لٹشتان کا علاق بھارت کے ساتھ ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ جی دوگرا ریاست کا کر کے گئے تھے اور کچھ شرطوں کے اوپر اسیشن کر کے گئے تھے آج جمہو کشمیر کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے پرائیم نیسٹر صاحب سے ہوم منیسٹر صاحب سے کہ جن شرطوں کے اوپر اسیشن ہوا تھا وہ شرطیں کدھر ہیں اور یہ انتیس ایمیل ایز جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بتائیں کی وہ شرطیں کہاں ہیں وہ دوگرا ریاست کہاں ہیں وہ جو چھبیس اکتوبر جس شرطوں کے اوپر الہاق اسیشن بھارت کے ساتھ ہوا تھا وہ اسیشن کی شرطیں کہاں ہیں کہاں ہیں جمہو کشمیر لداخ جمہو کشمیر لداخ کے بینا یہ ریاست ہوگی اور سب سے بڑی جنگ تو ہماری جاری رہے گی تین سو ستر کو لے کر کے پینتیس اے کو لے کر کے سٹیٹ سبجیکٹ کو لے کر کے ہماری ایڈنٹی کلچر ڈیموگریفی تحاس کو بچانے کے لیے اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کیبینٹ نے ریزولوشن پاس کیا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اسمبلی کے سیشن میں آرٹیکل تین سو ستر کا ریزولوشن بھی پاس کیا جائے کیونکہ اسی بات کو لے کر کے تو ہم عوام کے بیچ میں گئے تھے اور عوام نے اسی بات کو لے کر کے سرکار بنائی ہے یہ میری ذاتی بات ہے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ کو شمجھا دوں گا لیکن ہمیں وہ والی ریاست چاہیے جن شرطوں کے اوپر الہاق بھارت کے ساتھ ہوا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی والے یہ بتائیں کہ وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں انتیس ویدھائی جو جمو 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 کی بات کرتے تھے جو ڈوگرا 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 کی بات کرتے تھے کہاں ہیں وہ ڈوگرا ریاست اور میں یہ چاہوں گا کہ پرائیم میسٹر صاحب الہاق کے دن وہ الہاق کی شرطیں لاغو کرنے کا اعلان کریں جن شرطوں کے اوپر ہمارے مہراجہ حری سنگی اس ریاست کا الہاق بھارت کے ساتھ کر کے گئے تھے اور ہمیں وہ پوراں رج کا درجہ چاہیے وہ الہاق کی شرطوں کے ساتھ وہ جمو کشمیر لڈاک پیوکے گلگت بلٹستان جمو کشمیر ریاست کا حصہ چاہیے اور تین سو ستر کی جنگ تو ابھی جاری رہے گی وہ تو ہم اجمبلی میں بھی اس کا ریزولوشن پاس کروائیں گے جس طریقے سے کب کیبنیٹ نے سٹیٹ کا ریزولوشن بھی پاس کیا ہے صرف خوکلی بیان بازی سے کام نہیں چلے گا یہ پردان منطری نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ہوم منسٹر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ایل جی صاحب نے دستخط کر دیا ہے نہیں وہ والی ریاست چاہیے ریاست الہاق کی انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطوں والی الہاق کے شرطوں والی جن شرطوں پہ ویلے اسیشن ہوا تھا جو چبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو ہوا تھا اور یہی نہیں آرٹیکل تین سو ستر پہنتی سے اور اپنا سٹیٹ سبجیکٹ بھی چاہیے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا جمہو کشمیر کی عوام کسی کے ساتھ بھی ان شرطوں سے کم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور وہ والی ریاست چاہیے جو چبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں جس کا اسیشن بھارت کے ساتھ جن شرطوں کے اوپر ہوا تھا جائے ہند جائے بھارت ریاست کے اوپر سیاست بند کیجئے اور اس کے اوپر گوھر کریں جمہو کے ایمیلیز کشمیر کے ایمیلیز کی وہ والی ریاست اور وہ والی شرطیں کیسے لاغو کی جائیں جائے ہند دھنے واد